مہترم حاضرین میں مہیند بن شاہین ایسوشیٹ پروفیسر شعبائی اوٹو سمرار پرطیرات چہان گورنمنٹ کالیج جمیر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں فورٹ ویلیم کالیج کے سلسلے میں ہم لیکچرز متواتر آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں آج کی نشست میں فورٹ ویلیم کالیج کے دو مشہور مصنفین یعنی مولوی امانت اللہ اور مرزا جان تپش ان کے عدبی کارناموں پر گفتگو کریں گے مولوی امانت علی آپ کا نام تھا لیکن شایدہ تخلص فرماتے تھے اخلاق جلالی کا ترجمہ آپ نے اٹھارہ سو پانچ میں جامع الاخلاق کے نام سے کیا اٹھارہ سو چار میں ہدایت الاسلام عربی اور اردو کے نام سے سرف و نہوں کی ایک کتاب تھی اس کو آپ نے نظم کیا ان کے حالات زندگی ماں صرف تذکروں میں یا دوسرے کسی معاخص کے ذریعے موصول نہیں ہوتے اس لیے آپ کے وطن اور سوانی قوائف سے عدبی دنیا آج تک محروم ہے فورٹ ویلیم کالج میں آپ نے ملازمت فرمائی اور جو ایک سب سے بڑا کارنامہ تھا وہ یہ تھا کہ آپ نے قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا جو آج بھی ان تراجم میں شامل ہوتا ہے جو مستنف اور قابل قدر قابل اعتبار تراجم کہلاتا ہے مولوی امانت علی کے علاوہ مرزا جان تپش بھی فورٹ ویلیم کالج کے بہت اہم مصنف ہیں نام تو آپ کا مرزا محمد اسماعیل تھا مگر مرزا جان کی عرفیت سے مشہور ہوئے تپش تخلص فرماتے تھے عظیم اللہ جنویدی نے لکھا ہے کہ غالباً سترہ سو اڑسٹھ میں با مقام دہلی پیدا ہوتے دلی کے رہنے والے تھے بچپن سے جوانی تک دہلی کے علماء و فضلہ کی صحبت آپ کو حاصر ہوئی عربی اور سنسکریٹ زبان بھی آپ نے دلی میں سیکھی تھی فن بلاغت کی تکمیل علماء دین اور علماء عدد کی نگرانی میں پوری تھی ابتدا میں ولی اہد مرزا جوان بخت جہاں دارشاہ کے درباروں میں درباریوں میں شامل تھے اور کچھ دنوں بعد اپنی خدمات وہاں کی فوج میں انجام دینے لگے مرزا جہاں دارشاہ کے مرنے کے بعد دلی سے دل اچھٹ گیا اور چاہاں کہ دلی کو خیر بات کہہ دیا جائے دھاکہ بنگال پہنچے کچھ دنوں نواب سید احمد علی خان کے مساہبین میں شامل رہے اور وہاں سے کلکتہ آگئے فورٹ ویلیم کالیج تکرسائی پیدا کی کالیج میں جگہ مل گئی تپش کی ابتدائی خدمات یہ تھی کہ اس کالیج میں جو کتابیں تصنیف و ترجمہ ہو رہی تھی آپ ان کی نظریں سانی کرتے تھے اسی شعبے میں منشی خلیل الدین عشق بھی تھے وہ تپش ان سے خصوصی تعلق رکھتے تھے بڑے اچھے مراسم تھے آپ کی تپش نے بہار دانش کے نام سے ایک فارسی کتاب کا اردو میں نظم کرنے کا کام کیا جو اٹھارہ سو گیارہ میں فورٹ ویلیم کالیج کی طرف سے منظر آم پر آیا تباہ ہو کر شمسل بیان فی مستلاحاتِ ہندوستان بھی آپ نے لکھی تھی جو اٹھارہ سو اننچاس میں مرشید آباد سے شائع ہوئی ان کا سنے وفات ڈاکٹر اشپرینگر نے اٹھارہ سو سولہ بتایا ہے لیکن صحیح طور پہ یہ تاریخ مستند نہیں مانی جاتی لیکن تپش کے ادبی کارنامہ کو ہمیشہ عزت کی نگا سے دیکھا جاتا ہے موسیقی موسیقی